پہلے ہم نے ہمیشہ سوامی جی سنا تھا کہ سنکٹ کال میں مشکل وقت میں رشتوں کا پتہ چلتا ہے لیکن اب آج آپ سے ایک چیز اور سمجھئے کہ سنکٹ کے وقت شمتاؤں کا بھی پتہ چلتا ہے کیا کیا صلاحیت اندر چھپی بھی ہے اور کیسے بری چیزوں سے بچنا یہ بھی سنکٹ کے وقت پتہ چلتا ہے تو سنکٹ آنے کا انتظار مت کریے یوگا بھی آج سے ابھی سے شروع کر لیجئے تاکہ آپ خود کو تیار رکھیں ہمیشہ اپنے آپ کو سوامی جی فیکٹ چیک پر جائیں اس سے پہلے کل کے کارکرم کے بارے میں درشق کو بتا دیتے ہیں مایکرو پلازما نیمونیا بنا آفت سانسوں پر گہرائے سنکٹ چس پین خانسی بیچینی تیز بخار بچوں پر حملہ ہے خطرنا ہے جوگ آئیویت کا دم ڈینجریس نیمونیا سے جتائے گا جنگ وقت آپ پہلے سے جانتے ہیں سات بج کر چھپن میٹ سے پہلے ہی انڈیا ٹی وی لگا لیجئے گا تو سوامی جی کل کی یہ تصویریں واقعی بہت سکون دینے والی تھی پورا دیش انتظار کر رہا تھا کہ یہ اکتالیس زندگیاں جو ٹنل میں فسی ہیں وہ باہر کب آئیں گی اور کل وہ اچھی اور خوشب گھڑی آئی اور اب جو کچھ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعی بہت سکون دینے والا ہے تو آج جو ہے ایک تو وہ خوشی ہے دوسری میں کہہ رہا تھا یہ لال مرچی ہے اب یہ لال مرچی یا ہری مرچی ہی لال مرچی ہوتی ہے دیکھو یہ ہری ہے تو میں کہہ رہا تھا ہمارے یہاں کے شمک ہیں ہمارے یہاں کے دو مزدور ہیں شمویر ہیں وہ یہاں تو اپنے گھر میں لے جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہری اور یہ ہری ہی لال ہوتی ہے ایک پردان منطری سے پوچھا جی ہمارے یہاں لال مرچ کا تو بھاو ملتا ہے ہری مرچ سستی بکتی ہے بولے ہری بوتے کیوں لالہ ہی بھویا کرو اب اس کو کون بتائے کہ یہ ہری ہی لال ہوتی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں یہ لال مرچی اب دیکھو یہ تو پتنجلی کا لال مرچی پاؤنڈر ہے اور یہ کالی مرچی ہے اب اس کالی مرچی میں اور اب دیکھو اب دوسری طرح میں نے رکھا وہ پپی تھے اب اس کے بھی کوئی انتر بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا تو لوگ ایسے ہی یہ جو ہے اس کو ملا دیتے ہیں اس میں اور ایسے ہی یہ جو ہے الگ الگ پرکار کے برادے کے اندر کچھ گیرو پاؤنڈر ملا دیتے ہیں کچھ اس میں جہریلے کلر ملا دیتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو لال مرچی کھا رہے یہ لال مرچی ہے اب اس لال مرچی کے ٹیسٹنگ کا ایک کیا طریقہ ہے ہم نے دوسرے مسالوں کے بارے میں بھی بولا تھا اب مرچی لال مرچی کو جب آپ ایسے پانے میں گھولیں گے تو برادہ تو سارا تیر آئے گا یہ لال مرچی رنگ دے کر کے باقی نیچے بیٹھ جائے گی یہ مرچی میں ہوتا ہے تو ایسے کچھ طریقے یہ بھی ہیں باقی اس کا تیکھاپن سے بھی پتا لگ جاتا ہے کچھ مرچے بہت تیکھی ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ تیکھا بھی اچھا نہیں ہوتا صحیح تیکھا صحیح لال آج کر بہت اپنے مرچیوں کا بگیاپن کرنے کے لئے ایسا بھی کاریکرم کرتے ہیں تو آج ہم نے مرچ کی بھی پہچان بتا دی ہے مرچی اصلی کون ہے نقلی کون ہے یہ تو آپ نے سمجھا دیا لیکن ہمارے لال اور ہرے تو یہی مزدور ہیں جن کی زندگی ہم نے مل کر کے ہماری ساری ایجنسیز نے مل کر کے بچائی ہے یہی ہمارے لال بھی ہیں اور یہی ہمارے ہرے بھی ہیں بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت بنا